یہ میرے پاکستانیوں ایچڈیٹ کرکنا یہ میرے کبھی لفظ نہ بھولنا پیسے کو استعمال کرنا سیکھو پیسے سے کبھی استعمال نہ ہونا پیسے کے بدھ کی کبھی پوجہ نہ کرنا حضرت موسیٰ جب وہ چالیس دن کے لیے گئے تو پیچھے ان کی قوم جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ سونے کی گائے کی پوجہ کر دی مطلب کہ پیسے کی پوجہ شروع ہو گئے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مہربانوں کا مخالف ہے وہ بھی پیسے کے پودھ کی پوجہ کرتا ہے وہ بھی پیسے کو بڑا سمجھتا ہے جس طرح اس کا لیڈر آثر زرداری سمجھتا ہے کبھی بھی میرے ملتان کے پاکستانیوں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھو سوائے اللہ کے جب آپ کسی کے چیز کے سامنے جھگتے ہیں وہ شرک ہے چاہے وہ پیسے کب ہوتا ہے چاہے وہ خوف کب ہوتا ہے آج کل میرے میری ٹیم کے لوگوں کو میرے ایمپیز کو ٹیلی فون آتے ہیں دھمکیوں کے کہ یہ پارٹی چھوڑو میڈیا کو دھمکیاں دی جاتی ہیں میڈیا ہاؤزز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اینکرز کو صحافیوں کو ڈرائیا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ چلو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے تو میری قوم یہ سب سے خوفناک بت پیسے کے بت کے علاوہ خوف کب ہوتا ہے خوف بھی ایک بڑے انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے آج تک کوئی بڑا کھلاڑی نہیں نکلا جس نے اپنے خوف کو کابو نہیں پایا آج تک کوئی بڑا فوجی نہیں نکلا جس کو تغمے ملے ہو جس نے اپنے خوف کے بڑے کے اوپر کابو نہ پایا ہو بڑا بزنس میں بنا جس کو نقصان سے ڈر اس ڈر کے اوپر کابو نہ پایا ہو کوئی بھی انسان جو اپنی خواب کے پیچھے جانے سے ڈرتا ہے وہ بڑا انسان نہیں بنتا اور اس لیے میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے رحمت العالمین آثورٹی بنائی اس کا مکتب کیا تھا کیا مقصد تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کو اس ملک کے نوجوانوں کو پتا چلے کہ آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے وہ کیسے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی کیسے انہوں نے ان کو دنیا کی امامت کروا دی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ عرب جو مدینہ میں مکہ میں بستے تھے ان کے دونوں طرف دنیا کی اس وقت کی عظیم سوپر پاورز تھی ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ان کو ایسا تبدیل کیا ان کو چھوٹے سے لوگوں کو بڑے انسان بنا دیا ان کے خوف ختم کر دیئے جو جو اللہ کے سواجن پتوں کی وہ پوجہ کرتے تھے پت ختم کر دیئے وہ لوگ پرواز کرتے کرتے کئی سو سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی دنیا کی عظیم ترین قوم بن گئے